میں سب سے پہلے جو کوئنٹ اٹھایا گیا ہے کہ یہ کینیبیس یا ہیمپ یو ہے اس کو ڈیفینس میں کیوں پارک کیا گیا ہے بیسکلی ہم پارک لیٹرلی اس طرح نہیں کیا گیا یہ ایک ڈیگولیٹری ان کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت میں آج جو لیجسلیشن بھی اس کی ہو رہی ہے اس کے لیے جو ہے ڈیفینس کے ذمہ لگا پچھلی دفعہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس میں چار منسٹریوں میں یہ ڈیسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ اس کے کون جو ہے ڈیل کرے گا اس سبجیکٹ کو سائنس ان ٹیکنالوجی ایگری کلچر کامرس اور ایک اور وزارت تھی مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً دو تین مہینے اس بات کی تقدر کرتا رہا کہ یہ کسی طرح معاملہ حل ہو جائے اور سائنس ان ٹیکنالوجی کے پاس رہے ہیں ایکسکلوسیولی ان کے پاس رہے ہیں تو ایک یہ بھی وجہ بنی کہ یہ ڈیفینس میں پارک ہوا لیکن کینیبس کے یا ہم کے جو یوزیجز ہیں وہ اتنے ان میں ویریڈ قسم کے یوزیجز ہو گئے ہیں کہ جو یوزیج جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کے ذہن میں ہیں صرف وہ ہی نہیں رہ گیا اور بھی بہت سے یوزیج جو ہے جن میں ڈیفینس بھی ہے جس میں ہیلتھ بھی ہے جس میں اور بھی بہت سے یوزیج ہیں لیکن ہم میں جب بل انٹریوز کروں گا تو میں اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک سٹیٹیجک نویت اختیار کر گی ہوئی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کالوریڈو سٹیٹ ہے امریکہ میں وہاں پہ جو ہمپ کے اوپر جو چیزیں بن رہی ہیں ان کے اوپر صرف انکم ٹیکس ایک بلین ڈالر دیا جا رہا ہے so it's a very valuable item یہ صرف جو ہے چرس پینے کے لیے جو ہے آئیٹم استعمال نہیں ہوتا اور بھی بہت سے item ہے جو بڑے valuable ہیں جو ہے تو میں ایک تو یہ explanation دینا چاہتا ہے دوسرا انہوں نے ہمیں تانہ دی ہے کہ جی نرو ہم لیتے ہیں چلیں وہ بات بات کر رہیں گے اس وقت رعوف حسن صاحب جو ہے وہ ترلے اور منتا کر رہے ہیں آج جوڑے ہیں کہ نرو دے دو کل بھی ان کا بیان آئے ہوا تھا روزانہ جو ہے بانی پی ٹی آئی اندر سے کہہ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں میں محمود خان اچکزئی صاحب کو اسلام علیکم میں ان سے صرف سوال کروں گا کہ یہ فوج کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں سپیکر صاحب ڈیریکٹلی بات بات پوچھ لیں ان سے میں یہ بات جو ہے بلکل میرا میرا بھائی ہے میرا اس کے ساتھ بڑا کلک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں مذاکرات جو ہیں یا وہ ان کو رپریزنٹ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں کہ جو پارٹی جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کیا جو ہے موقف ہوگا میرے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب کا اس نکتے کے اوپر کہ وہ یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے وہ مذاکرہ جو ہے پرانا نشہ ہے ان کی گود میں پرورش پائی ان کی گود میں پرورش پائی وہ گود بار بار یاد آتی ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجا رہا نہ باجوہ رہا نہ فیض رہا یہ ایک نیا نظام ہے ایک نئی قیادت ہے اور وہ زیادہ زیارہ آپ بلکت صحیح کہہ رہے ہیں بلکت صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر میں یہ کوئی کوئی نہ رہا لیکن وہ جو ہے جو بھنگ کی طرح یا ہیمپ کی طرح یہ لگی ہوئی ہے ان کو تھرک لگا ہوا ہے اس کا نشہ کا اور یہ بار بار ان کو وہی یاد آ رہا ہے محمود خان میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا میں واپس لے لوں گا تو یہ یہ جو ہے اگر مذاکرہ جو ہے مذاکرہ جو ہے اگر انہوں نے کرنے ہیں تو جن سے جب جن کو آوازیں مار رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں تو کر لیں لیکن میں بار بار جو ہے نام لیتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارا جو اتحاد ہے اس کے ہیڈ جو ہے وہ محمود خان اچھک زی صاحب ہیں تو وہ مذاکرات کریں گے پہلے یہ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ مذاکرات کرنے کس سے ہیں ہم سے تو کرنے نہیں ہیں یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے کرنے ہیں وہ کرتے ہیں ان سے تو کر لیں بالکل کر لیں ان سے بھی کر لیں تو یہ ہمارا کوئی اس میں ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے بالکل جس طرح جس طرح کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں کوئی کرتا ہے کر لیں نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کوئی طرح محنت کا جو ہے طریقہ جو ہے وہ دریافت کریں اس میں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تانہ نہ دیں اس وقت جو ان کے حالات ہیں اس حالات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے ہمارے ساتھ کوئی جو معافی تلافی کا لیکن میں ایک بات بڑی کلیریٹی کے ساتھ جناب سپیکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نو میئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مظاقرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے جی خواجہ سید خرشید شاہ صاحب جسر سپیکر 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 اللہ لائٹر سائٹ پہ جسر سپیکر جی خرشید شاہ صاحب سید خرشید یہاں جسر سپیکر جہاں پہ اب ایج کا امٹ ہو رہی ہے جی اسی سال کا نوجوان اسی سال کا بھورا جی جی آپ پلیز اڈریس کچھیں لائٹر سائٹ پہ ذرا بولنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی بہت مہنگی ہے افوڈبل نہیں ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے مگر میں عمر عیو صاحب کی کرسی پہ بیٹھا تھا دوہزار تیرہ میں اور عمر عیو صاحب میرے لیڈر آف اپوزیشن جہاں بیٹھے تھے حکومت میں تھی یہ قیمتیں اس وقت بڑی تھی جب یہ حکومت پہ بارس